موسیقی تریندہ صفت قاتل عمران کو آج لاہور کے انصداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا زینب قتل کیس کے ملک کرزی ملزم کی گرفتاری پاک پتن سے عمل میں آئی پولیس ملزم سے تفتیش سے متعلق ریپورٹ عدالت میں پیش کرے گی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ کا عدالت کو زینب قیس کی روزانہ کی بنیاد پر سمات کا حکم جیکٹ کے دو بوچن ننہی زینب کے قاتل کی گرفتاری میں معاوین ثابت ہوئے جیکٹ ملزم عمران کے گھر سے چھاپے کے دوران ملی برطانوی میڈیا کے مطابق قاتل کی گرفتاری میں اس کی والدہ نے بھی مدد کی قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے وزیراعلا پنجام میاں شہباز فریب کو ناکام ترین وزیراعلا قرار دے دیا کہتے ہیں شہباز فریب کا زینب قتل کیس کے ملزم کی گرفتاری پر تالیاں بجوانا شرمناک ہے تالیاں بجوانا کر زینب کے والدین کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا زینب قتل کیس نے پنجاب حکومت اور پولیس کی ناکس کار کردگی کا بھی پول کھول دیا آٹھ بچیاں درندگی کا نشانہ بن گئی پولیس کو ہوش نہ آیا ہوش آیا تو آرمی چیف اور چیف جسٹس کے نوٹس لینے عوام کے سڑکوں پر نکلنے اور میڈیا کے معاملہ اٹھانے پر چیف جسٹس میاں ساکم نصار کی خواتین سے متعلق حال یا بیان پر کھلی عدالت میں ماذرت کہتے ہیں ان کا مقصد کسی کے دل آزاری نہیں تھا عورتوں کی عزت کرتا ہوں اپنے الفاظ پر افسوس ہے احتساب عدالت میں ساکھ جار کے ہجویری ٹورس اکاؤنٹس بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ نہ دیا گیا جب کی پروسیکیوٹر لیب کی اکاؤنٹس بحال کی مخالفت کہتے ہیں ادارہ اچھے مقصد کے لیے بنا لیکن غلط استعمال کیا جا رہا ہے ختم نبوت حلف نامے میں رد و بدل کس کے کہنے پر اور کیوں کیا گیا راز فاش نہ ہو سکا وزیر قانون زاہی دہابن مستعفی ہو کر گھر بیٹھ گئے باقی کردار سامنے نہ آسکے ترمیم کے محرکات جاننے کے لیے راجہ زفر الحق کی ریپورٹ سامنے لانا ضروری ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ عمران خان کا راجہ زفر الحق کمیچی کی ریپورٹ سامنے لانے کا مطالبہ کہتے ہیں عوام معاملہ بھولنے نہیں دیں گے معاملے پر پوری قوم سراپائے سوال ہے حکومت کو جواب دینا پڑے گا تحریک انصاف کے تمام ارکان نے انہیں سٹیفے جمع کرا دیئے انگو کے سرحد علاقے سپنٹل میں امریکی ڈرون حملہ دو افراد حلاق پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق افغان مہاجرین کے گھر پر دو میزال داگے گئے ایسے چھوٹل امیر زمان نے ڈرون حملے میں ناصر محمود عرف خابری نامی شخص کی حلاقت کی تصدیق کر دی ناکیب اللہ محسود کا مباینہ پولیس مقابلے میں قتل 33 سو راب گوٹ پر لگائے گئے کیمٹ کا تیسرا روز انکانچر ٹیم کو سابق ایسے سپی ملی راہ انوار کی گرفتاری کا حکم آئی جی اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی آج طلبی آل ٹینکرز اسوسییشن کا اوگرہ حکام سے مذاکرات کا دوسرا مرحلہ بھی ناقام ہو گیا آل ٹینکرز اسوسییشن کا اس بارے میں کہنا ہے کہ پی ایسے سو سے تیل کی ترسیل کے لیے پچاس لاکھ کا این او سی لیا پی ایسے سو نے کوٹا ستر سے کم کر کے تیس فیصد کر دیا افغان شہر جنال آباد میں دہشت گردوں کا فلاحی ادارے سیدی چلڈرن کے دفتر پر حملہ افغان حکام کے مطابق خودکش حملہ آور نے دفتر کے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا سیکیورٹی فورسز اور حملہ آوروں میں فائرنگ کا تبادلہ جاری انجر نائنٹین ورلڈ کپ پاکستان نے سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کوارٹر فائنل میں گرین شیرٹس نے جنوبی افریقہ کو تین وکٹروں سے شفیقاس دے دی علی ذریاب مین آف دی میچ قرار سیریز بچانے کا آخری موقع پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان دوسرا چیٹ ونٹیکل آکلینڈ میں کھیلا جائے گا قامی ٹیم کی آکلینڈ میں بھرپور پریکٹس میز بان ٹیم کو تین میچوں کے سیریز میں ایک صفر کی بڑتری حاصل اور ہولیوڈ کی نئی کومی جی آنیمیزی فیلم دی ارلی مین کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا فیلم سولہ فرووری کو امریکہ بھر میں نوائش کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی